اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو میں زبر پڑھا دیا ہوں آج جو پڑھاؤں گا زیر پڑھاؤں گا اس کے بعد پیش پڑھاؤں گا پھر علیف یا واو جو حرف مدہ ہیں وہ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے جو لانگ واویلس ہوتے ہیں دیکھئے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے اگر آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آپ کے لئے قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کہ دیکھئے اس میں میں انگلیش سے بھی لکھ دیا ہوں آپ کو سمجھنے کے لئے تاکہ آپ اسے سمجھ کر یاد کر لیں اور اسے نہ آپ کو بہترین طریقے سے یاد کر لینا ہوگا جب آپ اسی یاد کر لیں گے تو آپ کو آنے والا سبق میں آنے والا اسباق میں دکت نہیں ہوگا دیکھئے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش جزم تشدید بڑی مد مد میں سبھی کو بتاؤں گا کہ کون کس طرح پڑھا جاتا ہے میں آپ کو ابھی زبر بتایا ہوں اور زیر آج بتاؤں گا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہاں تو اس میں دیکھیں یہ زبر ہے اور زبر کی جگہ میں نے انگلیش میں اے لکھ دیا ہے اس لائن میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ انگلیش کے ماترائیں ہیں اب اس لائن میں آپ کو جو دیکھ رہا ہے وہ ہندی کے ماترائیں ہیں آج اس میں عربی کے جو آپ کو بلیک کلر کا دیکھ رہا ہے اس میں چھوٹی ماترائیں ہیں اور ریڈ کلر والا اس میں بڑی ماترائیں ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں زبر کی جگہ انگلیش میں اے ہوتا ہے جیسے حمزہ پر زبر آیا یاد رکھیں الیک فمیشہ خالی ہوتا ہے جو جو علف خالی نہیں وہ حمزہ ہے تو چونکہ اس علف پر زبر ہے اس لئے کیا ہو جائے گا یہ حمزہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے اس طرح پڑھ سکتے ہیں حمزہ زبر آ ٹھیک ہے اب دیکھیں با پر زبر آیا ہو جائے گا با اسی طرح بی کو لیا اور اے ڈالا ہو جائے گا با بی کو با یہ اے بنا رہا ہے آ سونڈ آ رہا ہے تو یہ ہو جائے ربا اور عربی میں آ سونڈ زبر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہندی سے بھی دیکھ سکتے ہیں آج جو میں بتا رہا ہوں وہ زیر کا بتا رہا ہوں تو زیر کا دیکھئے علف کی نیچے زیر ہے اس میں اوپر ہے اور اس میں کیا ہے نیچے ہے اوپر نیچے سے فرق کیا جاتا ہے نہ تو دیکھنے میں تو ایک ہی ہے اب دیکھیں یہ حمزہ اسے علف نہیں بولیں گے اسے حمزہ ہی کہیں گے تو حمزہ کی نیچے کیا ہے یہ زیر ہے تو کیا ہو جائے گا ای ٹھیک ہے با کے نیچے کیا ہے زیر ہے یعنی ای ساؤنڈ ہے تو اسے کیا پڑھیں گے بی جیسے آئی ای ساؤنڈ ہے بی کی بعد آیا تو ہو جائے گا بی ٹھیک ہے نا اسی طرح زیر ای ساؤنڈ ہے با کے نیچے آ گیا تو ہو جائے گا بی دیکھیں یہ چھوٹی ای کا ماترہ اور ایدھر سے جو اڑھایا ہوا یہ بھی چھوٹی ای کا ماترہ ہے تو جس طرح ہندی میں یہ بات تھا اور یہ جو آ کر اسے اڑھا کر بنا دیا بی اسی طرح عربی میں بات تھا اور زیر آ کر اسے بنا دیا بی تو آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو زیر ہوتا ہے ہندی میں اس کا کام کرتا ہے یعنی یہ کسی ہندی حرف پر آ کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور ای ساؤنڈ بنا دیتا ہے اسی طرح زیر بھی کسی بھی حرف پر آ کر عربی کے اسے ای ساؤنڈ بناتا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل اسے بتاؤں گا اسے بتاؤں گا اسی طرح بتاتا رہوں گا اب آپ کو یاد ہو جائے گا تو آپ کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے میں کتاب سے پڑھا دے تو ایک مرد تبا دیکھئے میں اس سے پہلے آپ کو زبر پڑھایا تھا آج جو میں پڑھاؤں گا وہ پڑھاؤں گا زیر تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اسے دیکھئے علیف ہمیشہ کھالی ہوتا ہے زبر زیر اس پر نہیں ہوتا ہے اور جس علیف پر زبر یا زیر پیش آ جائے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے علیف نہیں رہتا ہے تو یہ حمزہ ہو گیا حمزہ کی نیچے کیا ہے زیر ہے زیر کیا کام کرتا ہے اس آنڈ کام کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے علیف کی نیچے زیر ہے ہے نا اس آنڈ ہے ا باک کی نیچے اس آنڈ ہے ب تاک کی نیچے اس آنڈ تی ساک کی نیچے اس آنڈ سی جیم کی نیچے اس آنڈ اسی طرح سبی کی نیچے کیا ہے یہ ساؤنڈ ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ای، بی، تی، ثی, جی، چی، خی، دی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، صی، دی، طی، بی، 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 فی، قی، کی، لی می نی وی ہی ای یہ حمزہ ہے یہ بھی کیا پڑھا رہے ای پڑھا رہے اور یہ بھی ای پڑھا رہے ای ای اب مشک آ گیا جو آپ نے یہ پڑھا اسی کا یہ مشک ہے علیف کی نیچے E sound باگ کی نیچے بھی E sound اور لاق کی نیچے E بی لی را کے اوپر a sound دال کے اوپر e sound فا کے اوپر t reaction را دي فا حا کے اوپر ا sound میم کی نیچے e sound دال کے اوپر آسانڈ حامیدہ شین کو پر آسانڈ ہاکی نیچے دالکی اوپر آسانڈ شاہیدہ باگی اوپر آسانڈ خاکی نیچے اسانڈ لامکی اوپر آسانڈ باقی لا شین کو پر آسانڈ خاکی نیچے اسانڈ را کے اوپر آسانڈ سا خی را را کے اوپر آسانڈ حا کے نیچے ای سانڈ میم کے اوپر آسانڈ را حی ما لام کے اوپر آسانڈ عین کے نیچے ای سانڈ با کے اوپر آسانڈ لا عی با شین کے اوپر آسانڈ را کے نیچے ای سانڈ با کے اوپر آسانڈ شا ری با عین کے اوپر آسانڈ میم کے نیچے اس آنڈ لام کے اوپر آسانڈ آ می لا با کے اوپر آسانڈ را کے نیچے اس آنڈ آف کے اوپر آسانڈ با ری قا خا کے اوپر آسانڈ پا کے نیچے اس آنڈ فا کے اوپر آسانڈ خا تی فا جم کے اوپر آسانڈ زا کی نیچے اس آنڈ عین کے اوپر آس آنڈ جا زی آ سین کے اوپر آس آنڈ قاف کے نیچے اس آنڈ مم کے اوپر آس آنڈ سا قی ما غین کے اوپر آس آنڈ شین کے نیچے اس آنڈ یا کے اوپر آس آنڈ غا شی یا نون کے اوپر آس آنڈ سین کے نیچے اس آنڈ یا کے اوپر آس آنڈ ناسیہ ای بی لی را دی فا حامید شہید بخی ل سخی را را حی ما لائی با شاری با عامی ل باری قا خاتیفہ جزیعہ سقیمہ غشیعہ ناسیعہ